بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ سکول وظیفہ خدمت کارڈ کے حوالے سے ہے کہ کافی لوگوں کو جو پیسے مل گئے ہیں اور کافی لوگ جو ابھی تک پیسے جن کے بقایا رہتے ہیں نہیں ملے یا ان کے اکاؤنٹ باندھ آ رہے ہیں یا بائیو میٹر ویریفکیشن میں مسئلہ آ رہا ہے یا ان کے جو کارڈ ہے وہ اکسپیر ہو گئے ہیں ہم اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آج میرے اس چیو ٹیپ چینل آنا عزیزوان انفو پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب اور لائک کر دیں ساتھ باری بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کیونکہ میں سکول وظیفہ اور خدمت کارڈ کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو پیسے اس طفح آئے ہیں پندرہ ہزار اور اٹھارہ ہزار روپے یہ کس طرح نکل ہوئے ہیں اگر آپ کے پیسے آگئے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہے تو آپ اپنے شہر میں جو نزدیکی یا وہاں پر آپ کنیکٹ بائی ایچ بی ایل کا کوئی ایجینٹ ہے مثلا جو منی فرائنچائز ہے ایچ بی ایل بینک کی برانچلس بینکنگ ان کی مختلف جو فرائنچائزیں چھوٹی برانچیں ہیں یہ آپ کے شہر میں ہوں گی تو آپ وہاں سے اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ ایچ بی ایل بینک سے معلوم کر سکتے ہیں وہاں آپ نے جن کے نام اکاؤنٹ ہے مثلا ایک بچی سکول میں پڑھتی ہے تو وہ جس کی فوٹو کاپی آپ نے جمع کروائی تھی سکول میں تو اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر جانا ہے اور سم لے کر جانا ہے اگر آپ کے پاس سم نہیں ہے تو سم کا نمبر ہو تو ای ٹی ایم کارڈ بغیرہ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پیمنٹ جو ہے وہ بائیومیٹرک ہی نکلے گی تو آپ نے وہاں جا کر اپنا تھم لگانا ہے اور وہ جو سم ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ میسج ایٹرانزکشن ہوتی ہے آپ کو میسج ملتا ہے اگر سم نہ ہو بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا بیلس بغیرہ کتنا ہے دوسری بات اگر آپ اپنا بیلس چیک کرنا چاہتے ہیں خود تو اس کے حوالے سے آپ کو ان کی جو پنجاب بینک کی ایک ہیلپ لائن ہے سکول وظیفہ خدمت کارڈ کے حوالے سے 042-111-333-267 اس پر آپ کال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے تھوڑا دس پندرہ یا بیس اور کبھی کبھی تو آدھا گھنٹے بعد یہ کال اٹھاتے ہیں اور اس پر تقریباً جو ایک منٹ پر دو تین روپے خرچ بھی آتے ہیں تو اگر آپ کا ایٹی ایم ہے اور اس کا پن کو ٹھیک ہے کارڈ ایکس پیر نہیں تو آپ ایٹی ایم سے اپنی بیلنس انکوائری کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کے پیسے تو نہیں نکلیں گے لیکن آپ کی جو رسید ہے بیلنس کی وہ آپ کو مل جائے گی ایک بات یہ ہے کہ کافی لوگوں کے جو سکول وزیفہ کارڈ تو بنے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ اوپن ہیں جب وہ بیلنس انکوائری کرتے ہیں تو وہ زیرا دراصل ایک بات یہ ہے کہ جو لڑکیاں سکول چھوڑ گئی ہیں یا آپ مثلا داسویں کلاس میں ان کا کارڈ بنا تھا وہ یارمی بارمی سکول میں بچے سکول میں پڑتی ہے اس کی جو ستر فیصد حاضری ہے وہ یقینی ہونے چاہیے اگر ستر فیصد حاضری سے کام حاضری ہے تو اس کا بھی وزیفہ نہیں آئے گا تو صاف زہر ہے کہ جو سکول لڑکی چھوڑ گئی ہے یا وہ اور کلاس میں ہے مثلا آگے انٹرمیڈر میں چلی گئی ہے تو وہ کیسے اس کو وزیفہ مل سکتا ہے تو اس لئے آپ نے جو ستر فیصد حاضری وہ یقینی بنانی ہے کیونکہ سال بعد یہ جو رپورٹ ہے یا چھے میں بعد جو سکول کے ہیڈمیسٹر وہ اوپر بھیجتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کو وزیفہ جب آتا ہے اگر آپ کی حاضری ستر فیصد کم ہوگی تو آپ کا وزیفہ نہیں آئے گا ایک اور بات جو اب پرائیویٹ سکول ہیں کافی لڑکیاں جو اب بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان کو بھی گورنمنٹ نے ایک وزیفہ دینے کا اعلان کیا ہے بلکہ وزیفہ ان کو شروع کیا ہے وہ صرف ان بچوں کو ہے جن کی مثلا والدہ کو احساس کفالت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں ان کو ہر سائم آئی بعد جو پیسے آتے وہ ملتے ہیں ان کے ایک ون کلاس لے کر بارویں کلاس ساکھ لڑکی اور لڑکیوں دونوں کو گورنمنٹ وزیفہ جاری کر رہی ہے اس کی ریجسٹریشن کے لیے آپ اپنے جو قریبی تصحیل بینظیر انکم آفیس ہے وہاں آپ وزیٹ کریں وہاں سے جو عورتیں خواتین بینظیر انکم سپورٹ کے پیسے وصول کرتی ہیں وہ وہاں سے فارم آسل کارکی سکول سے ریجسٹریشن کروا کے وہاں جمع کروائیں ان کو آرس سامائی بعد ان کا وزیفہ ملے گا تو ایک اور بات جن کے پیسے آئے ہیں وہ پیسے لینے جاتے ہیں تو لوگ جو دیاتوں میں رہتے ہیں جب وہ پیسے لینے جاتے ہیں ان کے فنگر پرنٹ بائیومیٹر تصدیق نہیں ہو پاتی کیونکہ کس دفعہ جو پیمنٹ ہے وہ تھم لگا کر ملتی ہے تو کافی پروبلم آتے ہیں ایک تو اپنا شناختی کارڈ چیک کریں اگر اس کی ڈیٹ ختم ہوگی تو آپ پیسے نہیں ملیں گے آپ نیا آئی ڈی کارڈ بنوائیں دوسری بات اگر آپ تھم نہیں آتے تو تھم تھوڑا چوی یا تالی گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ وہاں جائیں تھام لگا اپنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اور جن کے اکاؤنٹ بند آ رہے ہیں وہ اپنا جو آئی ڈی کارڈ اور موبائل کا نمبر جس پر اکاؤنٹ بنوائے اگر آپ کے سم پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس سم کا آپ پاس نمبر مجود ہونا لازمی ہے یہ دو چیزیں آپ لے کر جائیں حی بیال کونیکٹ ایجنٹ کی شاپ پر وہ آپ سے آپ کا شناخت کا نمبر پوچھیں گے اور موبائل نمبر جس پر اکاؤنٹ ہوگا تو وہ تھام لگا اگر آپ ویریفکیشن کر دیں گے اگر آپ کی سم موبائل میں چلتے ہو تو میسج آ جائے گا کہ آپ کا اتنا بیلس ہے اس کی ویریفکیشن ہو گئی ہے لیکن وہ بیلس جو ہے تقریب ویریفکیشن کے پندرہ بیس دن بعد آپ کو دوبارہ تھام لگا کر پیسے ملیں گے وقتی طور پر نہیں ملیں گے تو یہ مسئلہ تو کافی لوگ مجھے کہ یہ وظیفہ کہاں سے ملے گا تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی شہر میں کونیکٹ بائی ایچ بیل کا کوئی ایجنٹ ہے جو ساس کا حالت کے پیسے دیتے ہیں وہ بھی یہ دے سکتے ہیں تو آپ ایچ بی جو نئے ریجسٹریشن ہے سکول وظیفہ کارڈ کی تو یہ تقریبا سال میں صرف ایک دفعہ ہوتی گیا اور کارڈ بنتے ہیں جن کے کارڈ نہیں بنے وہ اپنی ریجسٹریشن کرا اپنی فوتو کپی بغیرہ جو اپنی ہیڈ میسٹر کو جمع کروا دے جا تاکہ وہ اپنا بیج سکیں کہ جب ایٹیم کارڈ بغیرہ بننے لگے تو اس میں آپ کا بھی نام آ جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا آپ کو پسند ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں تو آپ مجھ سے کومنٹ بہت سے پوچھ سکتے ہیں بڑی میر بڑی